کیونکہ ستائیسویں شب کو ملک میں ملا تھا تمہیں خادم رزوی صاحب کا اردو میں قلب سناتے ہیں تاکہ تمہاری عقل ٹھکانے آئے کہ خادم رزوی صاحب صرف پنجابی میں بات نہیں کرتے ہیں اردو میں بھی کرتے ہیں دکھائیے گا آشک رسول وہ ہے کٹے ہوئے بازو کے ساتھ بھی چلے گئے چھاسی سالہ بوڑے بھی چلے گئے ہمارے بوڑے صرف کیبلیں دیکھنے کے لیے رہ گئے بتاؤ کیامت والے دن رسول اللہ نے حضرت عمر بن مادی قرب کو پیش کر دیا کہ یہ بوڑا چھاسی سالہ یہ جنگ یرموک میں چلا گیا اور تون نکل کر چرنگی پر بھی بوڑے نہ آیا یہ بوڑے کہتے ہیں ہم نہیں جاتے تو کیامت والے دن رسول اللہ نے اپنے بوڑے صاحب کو پیش کر دیا نابی نے صرف مانگنے کے لیے رہ گئے معذور صرف مانگنے کے لیے رہ گئے یہ کیامت والے دن حضور نے اپنے نابی نے صحابی کو پیش کر دیا یہ جنگ میں آیا اور تُو وہاں جناب آدر آباد کے چوک میں مانتا رہا میرے دین کا تُو نے کیا کیا کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ عمر بن تفیل دو سی بھی چلے گئے یہ پھر کیامت والے دن کیوں جی ہمارے بچے بڑے قیمتی ہیں کیامت والے دن رسول اللہ نے فرما دیا اہلی اکبر سے زیادہ تیرا بچہ جوان تھا تُو نے اپنے بچے اسلام کے لیے کیوں نہیں پیش کیے تُو میرے نواز سے زیادہ تیرے سن لیے یہ ہے پیر خادم ردوی صاحب کا کلپ جو تم نے دیکھا اگر دیکھ رہے ہو تم نئی دیکھ رہے ہو تو یوٹیوب پہ دیکھ لینا تمہارے بھارت میں ایسے نہیں چلے گا بہت دیکھا جاتا ہے تو دیکھ لینا یہ اردو میں گفتگو تھی اردو جو اخوام متحدہ میں بھی شاہ محمد قریشی نے کیے اور بھارت کو بھگو بھگو کے ماری ہے تو یہ اسی اردو میں خطاب تھا تو یہ پروپاگنڈا کرنا چھوڑ دو کہ پنجابی میں بات ہوں اس میں کوئی شک نہیں مولانا قادم حسین رزوی بہت باکمال آدمی تھے اور مجھے افسوس ہے کہ میں بہت سارا ان کے بارے میں اب جان رہا ہوں کیونکہ میں نے بہت ساری ان کی ویڈیوز اب دیکھی ہیں ان کی رہلت کے بعد اس کا امپیٹس بنا تھا وہ جمع غفیر جو ہم نے جنازے کی شکل میں دیکھا کہ اتنے لوگ جس بندے کی اتنے فالوئرز ہیں وہ خود کیسا باکمال آدمی ہوگا اور انشاءاللہ ان کے سابزادے سے بھی ملنے جاؤں گا بات خانی کے لیے مجھے چند دن پہلے روکا تھا ان کے ان دوستوں نے کہ وہاں پہ بہت رش ہوگا اس لیے آپ نہیں جا سکیں گے یا مناسب نہیں ہوگا کیونکہ میں بھی کرونا زدہ ہوں میں ایکسٹرا اس کی کیر کرتا ہوں میری بڑی خواہش تھی کہ کبھی ان سے ملاقات ہوتی تو یہ ایک ایسی خواہش تھی جو پوری نہیں ہو سکی اور میرا نہیں خیال تھا کہ یہ ان کے جانے کا اللہ تعالیٰ نے جو وقت مقرر کر رکھا ہوتا ہے لیکن یہ was قوائٹ یانگ مذہب اپنے میڈ ففٹیز میں ایک بندہ دنیا سے پردہ کر گیا اور کتنے فالوئرز کو پرنم چھوڑ گیا جی کہ اہل سنت کے قزیم رہنما علامہ خادم رزوی صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجِهُونَ میں ایک دیوبندی مکتبہ فکر سے ہوں اور وہ بریلوی مکتبہ فکر سے تھے لیکن ناموس رسالت کے لیے ان کی جو کاؤشیں اور کوشیں تھی اور ان کا آخری زندگی کا جو عمل تھا وہ بھی ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے روڑ اور چوک پر نکلنا تھا اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں اور کاؤشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے نہائے دکھ اور افسوس کی آج بات ہے ہزار ہوف ہوں مگر ہو زبان دل کی رفیق مسجد کے دل سے آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں پاکستان کے اندر حرمتِ رسول کی سب سے طاقتور سب سے گرجدار سب سے توانا اور بریلوی مسلک کے عصرِ حاضر کا سب سے بڑا رہنما آج اس دنیا سے چلا گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُ حادم حسین رضوی اس وقت حرمتِ رسول کے لیے کھڑا تھا بعض لوگ ہمیں باتیں کرتے ہیں ہم غلط کہہ رہے ہیں حرمتِ رسول کے لیے حادم رضوی اس دن بھی کھڑا تھا اور وفا کے رستے کا ہر مسافر یہی کہے گا کہ حادم رضوی تم کھڑے تھے تم کھڑے تھے جس وقت مضبوط تانگوں والے مالشے کرنے والے اور مالشے کروانے والے مضبوط مضبوط تانگوں والے حرمتِ رسول کا سودا کر کے گھر میں بٹھے ہوئے تھے یہ ماذور تانگوں سے ماذور حرمتِ رسول کے لیے چل رہا تھا تانگیں نہیں تھیں مگر چل رہا تھا اور حادم حسین رضوی آپ اس کے ساتھ لاکھ اختلاف کریں آپ اس کے ساتھ لاکھ عقیدے کے مسائل کہیں لیکن ہمارے دل سے اس کی وہ تقریر نہیں نکل سکتی جس وقت اسی کے مکتب کے اسی کے مصلق کے بعد بدبختوں نے سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں ہردہ سرائی کی تھی تو حادم رضوی نے اس وقت یہ الفاظ کہے تھے اور کس انداز میں کہے تھے اللہ کی قسم شانِ صحابہ کے لیے حرمتِ رسول کے لیے اس آدمی کا کردار کیسا تھا منارے پاکستان میں کھڑے ہو کے ہم تو چلو اپنے ممبر اور محراب کے اوپر وہ الفاظ نہیں کہتے لیکن ایک اشارات دیتا ہوں اس نے کہا تھا سیدنا معاویہ پہ بھونکنے والوں در در تمہارے اوپر طفو اپنے مالکوں کو ہی پڑ گئے ہو اپنے مالکوں کو ہی پڑ گئے ہو یہ الفاظ کس کے تھے اپنے ہی مسلق کے رہنماؤں کے حلاف اس نے اس وعات کو اٹھایا کہ سیدنا معاویہ کے حلاف جو بکواس کرے گا وہ دنیا کا سجد ہو سکتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا اسی طرح آج وہ دنیا سے گئے ہیں تو ہر دل ان کی اس بات کا مطرف ہے کہ حرمتِ رسول کے لیے ان کا کردار تھا دفاعِ صحابہ کے لیے ان کا کردار تھا ہر بندے نے دنیا سے چلے جانا ہے میرے بھائیوں دنیا میں رہنا کسی نے نہیں لیکن تریخ میں وہ لوگ زندہ رہتے ہیں دل زخم زخم لوگوں کوئی ہے جسے دکھائیں دل زخم زخم لوگوں کوئی ہے کسے دکھائیں پاکستان میں اتنی حیبتناک کم کسی نے بھی نہیں کہ مرشلہ سے اتنے لوگ نہیں مرعوب ہوئے ڈرے جتنے خادم رضوی صاحب کے جنازے سے داک بیٹھی ہے دہشت پڑھی ہے ان کی اوپر یہ بہت ساری لوگ جو ان کی زندگی ان پر اتراز کرتے تھے ان کی باتوں پر اتراز کرتے تھے مزاق بناتے تھے ان کا تمسکر اڑاتے تھے اب تسلیت تازیت تعریفیں اور کہہ رہے ہیں کہ سچے عاشق رسول تھے سب کسا متفقہ اہل حدیث جن کے بارے میں آخری موت سے چاند دن پہلے انہوں نے آخری جو فرامین سادر کی ارشادات اہل حدیث کے بارے میں ان کی آزان کے بارے میں انہوں نے بھی سچا عاشق کہ رسول ان کو مانا یعنی خادم رزوی نے اپنے آپ کو منوایا ہے نہ کہ انہوں نے مانا ہے ماننے کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ذہنی طور پر قائل ہو گئے ہیں دلیل آپ کی سمجھ میں آگئی ہے وہ جو بات کرتے تھے وہ آپ کو سمجھ میں آگئی ہیں مولانا خادم رزوی نے اپنے آپ کو منوایا ہے لوگوں سے زندگی پر منوانے کا ایک ان کا انداز تھا یعنی لوگوں کو تڑی بھی لگا دیتے تھے دشنام بھی دے دیتے تھے جو موں میں آتا کہہ دیتے تھے اور اس پہ کبھی پشمان بھی نہیں ہوتے تھے کبھی بھی انہوں نے نہیں کہا کہ یہ میں نے جو کہا ہے یہ صحیح نہیں تھا یہ ان کی خصوصیت تھی کہ اپنی کسی بات پہ کبھی بھی انہوں نے معذرت نہیں کی کہا جو میں نے کہا ٹھیک ہے بلکہ اور زیادہ ہے ابھی میں نے کم کہا ہے بلکہ یہ اس سے بھی زیادہ حق بنتا تھا میں نے تھوڑا کہا ہے کنٹرول میں کہا ہے بہت سارے ان کو نہیں مانتے تھے خود بریلوی تفکر کے لوگ نہیں مانتے تھے ان کو ان کی اس مزاج کی وجہ سے ان کی زبان کی وجہ سے ان کے لہجے کی وجہ سے ان کے انداز کی وجہ سے لحاظ کسی کا نہیں کرتے تھے انہوں نے بنوایا ہے اپنے آپ کو اور جو چیز تقریروں سے تڑیوں سے اور دھنکیوں سے اور جو شیلی خطاب سے نہیں منوا سکے ان کے جنازے نے منوا دیا ہے بس ان کی زندگی میں سچا عاشق رسول نہیں کہتے تھے لوگ ان کو لیکن ان کے جنازے نے سب سے کہلوایا ہے کہ یہ سچا عاشق رسول مخالفین سے بھی جو بھی دل سے کہا نہیں کہا لیکن زبان سے کہنے پر مجبور ہوئے کیوں مجبور ہوئے کہ اتنی جمعیت یہ افراد یہ اپنے خادم حسین ریزوی صاحب نے کیا ہے کہ اسی انہ دین دی خاطر کم کیتا ہے انہ کوشز ہی کیتا ہے ترنے بھی دیتے نے لیکن اے منڈا دے ساڑھے تو اگے لنگ ہے میں انہوں نے دل تو مشکور ہاں انہوں نے میرے بانی کیتی اور ظاہر ہے دین والے آدمی نے انہوں نے کس طرح برداش ہوئے گا کہ انہوں نے ملک اس طرح دی بے حیائیت فہشی پھلائی جائے تو میں انہوں نے ایک باری پھر شکریہ دا کرنا بلکہ انہوں نے میں دو باری شکریہ دا کرنا ایک تے انہوں نے میری اس ادنہ جی کوشش نو جڑا اپریشیٹ کی تھا تو جہاں انہوں نے اپنے خطاب دے بچ میں نے دو تنوری منڈا بھی کیا ہے اللہ تعالی خادم حسین رضوی صاحب کی مغفرت فرمائے انہیں ان کے نیک کاموں کا عجر عطا فرمائے اور ان کی غلطیوں سے در گزر فرمائے آمین سمع آمین میرے بھائیوں اپنی تمام تر انسانی کمزوریوں کے باوجود خادم حسین رضوی صاحب کے بارے میں اٹلیسٹ اس بات پر کنسینسز موجود ہے کہ انہیں اللہ کے محبوب سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت اللی العالمین سیدنا و مولانا امام عظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انتہا درجے کی عقیدت اور محبت تھی خصوص بالخصوص جو ختم نبوت کا ایشو ہے اس میں ان کی سنسٹیوٹی الحمدللہ باقی تمام علماء سے بڑھ کر تھی اور یہ ان کا خاصہ تھا الحمدللہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ان کی محبت تھی وہ ایک یونیک محبت اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں ظاہر ہے ان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے کہ یہ ایک معاملات کے اندر ایکسٹریم رویے یا عقیدے کے اندر بعض جگہ انتہائی غلوب پایا جاتا تھا وہ ہم اختلاف کرتے ہیں لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی ساری محبت اخلاص پر مبنی تھی اور پوری زندگی انہوں نے اس کے لیے صرف کی اس میں کوئی شک نہیں ہے میں یعنی بلکل علا وجہ بصیرت سمجھتا ہوں کہ ان کے اخلاص میں ایک پرسنٹ بھی شک نہیں ہے وہ جو کچھ بھی کرتے تھے اخلاص کے ساتھ جس چیز کو وہ درود سمجھتے تھے اس میں آپ اختلاف کر سکتے ہیں طریقے کے اوپر بھی لیکن وہ کسی یعنی دنیاوی منفعت کے لیے نہیں کرتے تھے اور ان کی زندگی درویشی کی گزری ہے آپ دیکھیں جتنے بھی بڑے علماء ہیں آپ دیکھیں یہ جب مرتے ہیں آپ گھر دیکھ لیں ان کا لیونگ سٹینڈر دیکھ لیں کوئی فرق نہیں پڑا ان کے اندر تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس نے کوئی دنیاوی منفعت حاصل کی باقی وہ دھرنے کے جو اخراجات تھے وہ ظاہرہ کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے نام کے اوپر ان کو دے دیتے تھے کہ بھئی آپ چلیں ہماری طرف سے کھانا کھلا دیں وہ تو ظاہرہ سب سے بڑا مقدور فکر ہے پاکستان کا ان کے لیے تو مینج کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے پولٹیکل پارٹیز کو پیسے کٹھے کرنے پڑتے ہیں مذہبی لیڈروں کو تو لوگ خود آکے دیتے ہیں لیکن انہوں نے کبھی پیسے کا میس یوز اپنی ذات کے لیے نہیں کیا یہ میں ان کو پرسنلی جانتا ہوں کہ وہ اس اعتبار سے بلکل فیر آدمی تھے کوئی شک نہیں ہے کہ لوگوں نے جسنا عبدالستار عیدی صاحب تھے لوگوں سے ہی چندہ لے کے کرتے تھے لیکن وہ اپنے اوپر نہیں لگاتے تھے ان کی زندگی اسی طریقے سے جو ہے وہ سادگی کے ساتھ گزری ہے لہذا خادم رزوی صاحب کے اخلاص کے حوالے سے میں سو فیصد اللہ تعالی سے اس نے ذن رکھتا ہوں ان کے بارے میں کہ وہ الحمدللہ ایک مخلص آدمی تھے چاند ایک گزارشات تھی میں نے یہ آپ کے سامنے رکھ دی اللہ تعالی سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے موز سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے ہمیں معاف بھی فرما دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیقتہ فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین موسیقی 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 تو وہ جو دلی کے اندر سراہ میں لے کا ہوا مجھدت ہے عربسانی بابا ہے اس کی لگاہ اور یہ بابیں پر میں رنی شاہ صاحب کی آتا اور سہوڑنہ لے بابیں لالشمالتہ جندہ اے زانٹھے جیرہ کتھا ہو جاں جی صورت میں چھتے رہن اتوانا چھتے رہا تو دانا ہے خانم حسین موسیقی موسیقی